get rid of it میں نے تین چیزیں کہیں ایک دہشت گردی کے اوپر پکڑنا پڑے گا کسی نہ کسی کو تو لگام لگانی پڑے گی اگر شیئر کی سواری کرنی ہے تو لگام لگانا بھی آنا چاہیے تو جس نے سمجھوتا ایکسپریس پہ جس نے دوزار ساتھ میں انڈیا میں اٹیک کیا سکسٹی ایٹ لوگ مار دیئے اس کو بھی تو لگام دینے کی ضرورت ہے نا اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سمجھوتا ایکسپریس جو واقعہ ہوا اور ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز نے ان خاتھیوں کی نشاندہی کی ان کو گرفتار کیا اور ان پر کیس چل رہا ہے اور ہم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام ٹام کے خاتھی کو ہندوستان کی انڈین پیلوٹ پر سخت سزا دی جائے گی آپ سمجھوتا کی بات کرتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس چھپیس گیارہ کا واقعہ ہوا آپ کا ریڈیشن کمیشن بنا ہندوستان میں اس وہ کیس چلا اجمل قصب کو فانسی دی گئی اور بمبئی کے مسلمانوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اپنے خبرستانے دفن نہیں ہونے دیں گے اس کو جیل میں دفن ہونا پڑا دیویڈ ہیڈلی اور تحور رانہ کا مخدمہ چلا امریکہ میں ختم ہوگا سزا ہو گئی یہاں پر جو اتنی دیری ہو رہی ہے اس سے غلط مسیج جاتا ہے جیسا آپ کا پہلے سوال تھا کہ کیسے ایک ٹرس ڈیفیشٹ دور کریں ٹرس ڈیفیشٹ کو دور کرنا ہے تو آپ جل سے جل اس چیز کو ختم کریے جوڈیشن کمیشن جا رہا ہے ہندوستان کو ان کو کراس اگزامنیشن کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور فوراں فیصلہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر آپ ایک فیصلہ لیں گے یہاں پر آپ کے خانون کے مطابق تو بہت ایک مضبط پیغام جائے گا جو نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کے بیان کو اگنور کر دو نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ مضبط یہ بیانات جو اہنے جی کس لیے اگنور کریں جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں اس کی کئی تشریحات ہیں اب یہ تو خیبر پختونگواہ کی حکومت میں شامل ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہیں کریں اس سے مراد کوئی انڈیا پہ چڑھائی نہیں ہے یعنی جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے میں جہاں تک یہ دو تین باتیں یعنی یہ تو بیانات کی بات ہے میں منشوروں کی بات کر رہا ہوں بی جے پی کے منشور میں اکھنڈ بھارت ہے اور اسی طرح سے آر ایس ایس جو ہے وہ کہتے ہیں مسلمان غیر ملکی ہیں جن سن کہتی ہے کہ جی مسلمانوں کی تہذیبی کریا کرم کرنا چاہیے شہو سینہ کہتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا میں میں اچھا یہ آپ نے تین باتیں کر دی یہ بڑی تین اہم باتیں ہے کیرتی میں اس کا جواب دوں رہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستانوں میں مت نکالیے نہیں نہیں ٹھیک ٹھیک ہے دوسری بات فرید نو کرسٹاک پلیز نو کرسٹاک پلیز نو کرسٹاک پلیز ہمیں مخضرہ جواب جلے ہیں سچائی جو ہے کڑوی ہوتی ہے مجھے بولنے دیجئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جن تنظیم کا حوالہ دیا دیکھئے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے کانسٹیوشن ہے جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں اور ہمارا کانسٹیوشن یہ کہتا ہے اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکلر ملک ہے ہمارے دستور میں جو حقوق دیئے گئے ہیں فنڈمنٹل رائٹ ہے منورٹیز کو آپ مطمئن رہیے کہ ہندوستان کا جو پلوریزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کو مضبوط رکھیں گے آپ اس کے ارگز فکر مت کریے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے انڈوستان کے ہم اپنے فیصلہ کر چکے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں ملکہ تالاش کر رہے ہیں آپ ہماری ہماری چھوڑ دیجئے تیسری بات یہ ہے کہ سر جہاد کے معنی آپ کے کچھ اور میرے کچھ ہیں اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیاؤں پر حملہ کرنا کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا لوگوں کو مار دینا آپ بتائیے مجھے ہمارا جو میرے جمانے جہاد سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابعے کرو وہ سب سے بہتری جہاد ہے یہ ملکہ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوہزار دو میں گجرات میں جو ہوا ہندوستان کائن اس کی اجازت بھی نہیں دیتا وہ دیکھیں ہمیں یہی تو معاملہ ہے کہ اتنے تلق واقعات کے باوجود اگر ہماری کمٹمنٹ ہے اور میں یہی دورات ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو منتخب کیادتیں وہ کیا کر رہی ہیں اس لئے میں نے جو اگست میں جو ٹینشن ہوئی اس کا حوالہ دیا کہ ہمیں اس لئے پریشانی ہوئی کہ وہ آوازیں ہندوستان کی پارلیمان میں سے آ رہی تھی جو نون الیکٹڈ لوگ ہیں یا ایکسٹریمیٹس سے وہاں سے نہیں آ رہی تھی پارلیمان اور پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا بات کر رہی تھی ہمیں یہی ہے کہ ہمیں جب تک اس کمٹمنٹ پہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے حد امن چاہیے جب تک ہم اپنے جس کا ذکر مانی شنکر صاحب نے کیا ہم گمبیر معاملات ہیں سیاچن ہم حل نہیں کرتے جتنی دیر ہم سرکریک حل نہیں کرتے جتنی دیر یہ سلکتے ہوئے مسائل چلتے رہیں گے بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی اس میں مارچس پھینکنا ہوئی اچھا میرا حالہ امنی شنکر آئیت صاحب ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس میں مارچس نہ پھینکنا ہوئی ابھی جی صاحب کچھ کہا جا رہے میرے فاضل دوست نے ابھی دوہزار دو کی بات کی دیکھیں اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کی جوڈیشل سسٹم سے کمپیر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گزرات میں ہوا ان تمام خاتیوں کو سزا مل رہی ہے سزا مل رہی ہے اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہ الائنڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں دیڑھ بجے دیکھ رہے تھے اسلامہ دیرپورٹ پر کہ کسی بڑے خائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مارتی گئی تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے آپ کو دیکھیں ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی اور میں میں آپ سے عدباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیس فکر کرنا چھوڑ دیجئے یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے ہم نے فیصلہ کر لیا آپ ساٹھ سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے خاجہ میری کی سرزمین ہماری ہماری سرزمین ہے تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے دوسری بات خورم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا اس کے بعد اندوستان کی پارلیمانٹ میں کیا پہلے آپ نے کیا آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اندوستان کی لوگ سباہ میں عراقینی لوگ سباہ نے بیان دیا پہلے آپ کی خومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجئے آپ نے اپنا پرسیپشن گیا اور خراردار کو پاس کیا اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا وہاں پر غلطی ہوئی اور اس غلطی پر ریاق کرنا ایک ملک کا ہم فریضہ ہے جو آپ کا بھی فریضہ ہے آپ کا کیا خیال ہو اس میں بھی نون سٹیٹ ایکٹرز زیرے بحث آئیں گے میں آپ سے صرف اتنا ہی عدبان آپ مزارش کرنا چاہوں گا کہ نون سٹیٹ ایکٹرز کو کنٹرل کیوں نہیں کی جاتا وہ اگری کر رہے ہیں اس میں ڈیویٹ نہیں ہے کہ ایجازت دے رہے ہیں آپ 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 کا سوالی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں کون ہیں آپ مانتے ہیں اور ان کو حکومت کی طرف سے تائز بھی حاصل ہوتی ہے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے گھر کو آ کر حملہ کرتا ہوں اور آپ کے افراد خاندان کو مار دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں بھائی میں نہیں کیا میرے گھر کا نوکر کیا آپ مجھ سے بات کریں گے آپ مجھ سے نہیں کریں گے دوسری بات آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں دیکھئے ہمارے کانسلیٹس پر بھی حملہ ہوا اور کانسلیٹس پر حملہ کس نے کیا وہاں پر ہندوستان یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کی سوورنیٹی اور انٹیگریٹی پر خرار رہے اور اسی لیے ہندوستان جو ہے ہیراج مزار شریف سے لے کر ایران تک روڈ بنا رہا ہے پورٹ بنا رہا ہے اس کا بھی تو دیکھ لیجئے کہ نون سٹ ایکٹرز کون ہیں مزار شریف سے لیجئے کہ نون سٹ ایکٹرز کون ہیں